السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہری ایسے ہوں گے سو گائز ونس اگین ویری ویری وارمی ویلکم ٹو مائی چینل تو یہاں پر جی میں نے آج کا ویلوگ ارلی مورننگ سی سٹارٹ کیا ہے اور ارلی مورننگ میری ہے لیکن وید ویری اونسٹی یہاں پر دوپہر کے بارہ یا بارہ اور ایک کے بیچ میں ٹائم ہو رہا تھا تو بس جی سمر ویکیشن چل رہی ہیں بچے لیٹ نیٹ جاگتے ہیں اور پھر صبح ہم سبھی جو ہے تقریبا لیٹ ہی اٹھتے ہیں اچھے تو جی اٹھتے ساری سب سے پہلا کام تو ہوتا ہے کچن میں آنا اور کچن اگر صاف اتھ رہا ہو تو اس سے بڑی غنیمت کی والی بات کوئی ہوتی نہیں ہے تو ہے جی جو برطن جو رات کو دوئے تھے ان کو جو ہے اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہوں اور بس جی سب سے اٹھتے سار مجھے جو ہے پی نہیں ہوتی ہے چاہے اگر چاہے تھوڑی سی بھی میری لیٹ ہو جائے تو پھر آپ کہنے کے میری وہ ہیڈک سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ پورا دن جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی اچھے تو میں نے نا آج اٹھتے ساری اپنی ایک بہت ہی پیاری فرینڈ کا جو ہے ولوگ دیکھا اور اس نے بڑا مزے کا اپنے لیے نا سپیشل سا جو ہے بریک فرسٹ بنایا تھا تو اس کو دیکھ کر جی مجھے بھی بڑی موٹیویشن آئی کہ چلیں آج میں بھی اپنے لیے جو ہے ناشتہ بناتی ہوں کیونکہ میں وہ بندی ہوں جو کہ بہت ہی لیزی ہوں اپنے لیے ناشتہ بنانے میں تو بچوں کے لیے میں جو بھی سپیشل کرنا ہوں محنت والا کام ہوں مشکل ہو میں کر لیتی ہوں لیکن اپنے لیے نا میرے سے نہیں ہوتا تو ہیر جی میں نے آج بنایا اپنے لیے سمپلی اوملیٹ اور میں نے کیا جی ناشتہ دن یہاں پر جی آج میں آپ لوگوں یہ اتنا ایکسٹریم ہوت ویدر ہو ہوئے یہاں کا اپ باب ففٹی سلسیس یہاں پر جو ہے نا ٹیمپریچر ہو رہا ہے اور آپ کے لینکے آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ آپ کو دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا کوئی نوائز ہے کہ میری سے بلکس ہویا ہے بھی نہیں جا رہا تھا تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو دور دور تک کوئی نظر نہیں آئے یہاں پر ہیر یہاں پر جی ونڈو کو کیا بند اور میں یہاں پر سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ جو کہ کھلے آسمان کے نیچے اس ٹیمپریچر پر کام کرتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے لیے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹولی ریٹ کرتے ہیں اس گرمی میں آپ کے لینکے ایک منٹ کھرا ہونا نا مجھے سے لگتا ہے وہ بھی جو ہے نا آپ کے لینکے جان کا وہ عبال بن جاتا ہے ہیر اللہ تعالی جی سب کے لیے آسانیاں کریں اور سب کے رزق کے معاملات کو جو ہے آسان کریں ایون کے میرے ہزبن بھی جو ہے ایسے ہی ان کا کام ہوتا ہے اوپن ایریاز میں موسٹلی ان کا کام ہوتا ہے اور بس جی وہ کہتے ہیں نا پردیس میں جو ہے نا کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ باہر کی کنٹریز میں رہتے ہیں لیکن فیسہ کمانا کہیں پہ بھی آسان نہیں ہوتا ہر جگہ پر جہاں پر بہت سی کچھ سہولیت ہے نا وہاں ساسات مشکل بھی ہے تو ہیر اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کے رزق کے معاملات کو آسان کرے اور سب کی جو ہے رزق اس میں جو ہے کشادگی عطا کرے آمین سمامین تو بس جہاں پر جی صبح کے ٹائم ہے اور میرے صبح کے ٹائم جو ہے نا بس کام یہی ہیں تو یہاں پر جی بچے اٹھ گئے تھے ان کے لئے میں ناشتہ بنا رہی تھی اور یہ جو سینوچیز ہیں نا ایک سینوچیز یہ میرے بچوں کے بہت ہی فیوریٹ ہے اور آج کل میں کیا کرتی ہوں میں دو دنوں کا یہ جو ہے نا مٹیریل بنا لیتی ہوں بچے آج بھی کھائیں گے اور نیکسٹے بھی یہ کھڑ لیں گے کیونکہ بچوں کو کوئی چیز میرے پسند نہیں آتی کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو پسند آتی ہیں تو پھر جو میں بناتی ہوں بھی میں ٹو ریس کے لئے بنا لیتی ہوں اچھا اس میں سمپل ایجسٹ میں نے جو ہے نا مائونیز سوڑ بلیک پیپر ڈالی تھی اس کے لئے چیٹر چیز بھی ڈالی تھی میں نے اور اس کو مزید حال دی کرنے کے لئے اس کے لئے آپ تھوڑا سا بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جسٹ اس کو جی سینوش میکر میں جو ہے یہ سینوش بن جائیں گے اور یہ بچوں کا ناشتہ ہو جائے گا then guys اس کے بعد جی کام گھر کے دوسرے جو ہوتے ہیں وہ میں کرتی ہوں سب سے پہلے تو جی میں آتی ہوں روم کی طرف جو کہ کافی بکھرا ہوتا ہے کیونکہ مصطفہ لیٹ اٹھتا ہے اور پھر جو ہے نا آپ گرنے کے لیٹ ہی جو ہے میرے کمرے کی جو ہے وہ کلیننگ ہوتی ہے کلیننگ کیا ہوتی ہے پورا دن تو یہاں پر ہمارا آنا نہیں ہوتا جسٹ جو ہے بیڈنگ ہی کرنی ہوتی ہے تو یہ بچوں کرنی ہوتی ہے پھر یہاں پر جلل جلل سے جو ہے میں نے بیڈنگ بھی کر لیا اور اسی بہانے جو ہے میں نے آج آپ کو کمرہ بھی دکھا دی کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے کمرے کا کوئی ولوگ بھی نہیں بنایا تھا اچھا میں نے کچھ ایک دو کام سوچی ہوئے تھے جو کہ میری سارے جو ہے آپ کہلے ہیں کہ پینڈنگ جو ہے وہ چلے گئے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد ہوم ٹور بھی کروں گی جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا اگر میرے یوٹیوب کی جنرلی کو ایسنگ تھری ٹو فور ایئرز ہو چکے ہیں میں نے ابھی تک جو ہے نا ہوم ٹور کا ولوگ نہیں بنایا تو ہیر جانپر جی اثر کا ٹائم ہو رہا تھا اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں جو ہے ڈینر کی تیاری کرنے کے لیے اگر آپ اپنے کاموں کو جو نا اکورڈنگ ٹو نماز کے ڈوائٹ کر لیتے ہیں نا تو آپ کے کام بہت اچھے سے اور منیجلی جو نا پہ کام ہو جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ مصر کے بعد جو ہے کچن میں آجوں اور مغرب سے پہلے پہلے تک جو نا میں اپنے کچن کے جو کام ہے وہ وائنڈ اپ کر لوں تو بس جی یہ جو نماز ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو ہے نا اگر آپ لوگ اکورڈنگ ٹو اس کی اپنے ٹائم ٹیبل بناتے ہو تو آپ کی ہر چیز بہت اچھے سے جو ہوتی ہے نا منیج ہو جاتی ہے اور بلکل اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اچھا یہاں پا جی یہ نیا میرا پین تھا تو اس کو جو ہے میں نے یوز کرنا تھا تو ابھی ہاں آگئی کہ ماما اس نے پین میں نا میں کوکنگ کروں گی تو میں نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ بچے گھر ہوتے ہیں تو بس پھر وہ اکثر اوقات کچن میں آجاتے ہیں تو میں نے کہا چلے جی آپ کوکنگ کرنے اچھے تو غائز تقریبا آپ کہلیں کہ پچھلے ایک سال سے نا میرا دل چاہ رہا تھا یہ وائٹ کلر کیا پورٹ لینے کا تو بیچ میں ایک دو دفعہ میں نے لیے وے رکھ دیے بیکوز کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ ان کو جو ہے نا لے تو لینا آسان ہے لیکن ان کی جو ہے نا کلرز کو منٹین رکھنا نا تھوڑا سا مشکل ہے اسپیشلی میرا جو سٹوپ ہے نا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا بردن سورت سے کالے ہو جاتے ہیں تو ہائر میں نے فائنلی اس کو بائے تو کر لیا ہے اب ہوفیلی کہ جو ہے نا اس کی جو کلرز ہیں اور جو اس کی لک ہے وہ میرے سے منٹین رہے تو یہاں پہ جی آج فرس ٹیم جو ہے میرے نے جو ہے پین میں بننے والی ہے آلو پالک اور وہ بھی فرس ٹیم میرے گھر میں آلو پالک بننے والی ہے پالک گوشتوں میں بناتی ہوں لیکن آلو پالک میں نے کبھی نہیں بنائی تو چلے چی میں ان شوٹلی آپ کو جو نا اس کی ریسپی بتا دیتی سب سے پہلے تو میں نے اوائل میں جو نا زیرہ ڈالچینی اور موٹی الائچی لی تھی اس کو تھوڑا سا میں نے کر رہا ہے تھا دن میں نے اس کے اندر جو نا ایک جو ہے لارچ اونین چوب کر کے ڈالا تھا ساتھی میں نے جو نا اس کے اندر جنجر ان گارلک چوب کر کے ڈال دیا تھا اچھے سے سٹر کیا تھا ان کو دن میں نے اس کے اندر جو نا ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ایڈ کر دیا ہے وہ بھی میں نے فائنلی چوب کر دیا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے بھولیں گے دن ہم لوگ اس کے اندر جو اپنے ریگلر سپائسیز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے جس پہ جو نا میں نے سولٹ ایڈ کیا ہے ریڈ میرچ ہلڈی ایڈ کی ہے اچھے سولٹ جو ہے نا آپ ہلکے ہاں سے ڈالیں جب سپیشلی آپ لوگ پالک بناتے ہیں کیونکہ اس کے پالک میں اچھے سولٹ ہوتا ہے اچھے ابھی یہاں پر جی ان سب سپائسیز کو بھی بھولنیں گے دن میں اس کے اندر جو ہے آلو ڈال لوں گی اور آلو کو بھی بھولنوں گی اور اس کو جو ہے 5-10 منٹ کے لئے بھولنوں گی تاکہ جو ہے ہمارے آلو وہ ہاف ڈن ہو جائے دن جو ہے نا میں پالک وہ اس کے اندر اٹ کر دوں گی اچھے تو گائز میں نے پالک کو جگ کے اندر لیک فائن سا جو ہے نا میں نے گرینڈ کر دیا تھا بکر اس کے بچے میرے اس طریقے سے کھاتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی جو ہے رفلی اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اس کو جو ہے نا چوب کر سکتے ہیں تو ہیر یہاں پر جی دیکھیں جی اس کو چسے بھی بھولنیں گے پالک کو بھی اور آلووں کو بھی then میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تقریبا ہاف کپ کے ایرون میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور اس کو میں اچھے سے پکنے کے لئے رکھ دوں گی at least آپ کے لئے کہ ہاف این آور تک کے لئے جانا میں پکنے کے لئے رکھ دوں گی تو بس جہاں پر جی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو کور کریں گے اچھے تو گائز یہاں پر جی ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ کر آئی تھی کچن میں دوارہ سے یہاں پر جی پالک جو ہے ہماری آلو بھی اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں ابھی اس کے اندر جو ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون کے راؤنڈ کریم ڈالی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگین اس کو فائف ٹو ٹین منٹ کے لئے میں پکاؤں گی تاکہ جو کریم کا فلیور ہے وہ اس سے اچھا ہو جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایک کسیلہ پان ہوتا ہے نا پالکا وہ ختم ہو جاتا ہے سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیکسچر ہے نا وہ بہت سمودھ سا ہو جاتا ہے تو یہاں پا جی بس اچھے سے جو ہے اس کو جو ہے پانی جو اس کے اندر ہے اس کو ڈرائے کریں گے کیونکہ ہم لوگ اس کو رائز کے ساتھ کھائیں گے اس لئے میں اس کو بہت ٹوٹلی جو ہے نا ڈرائے نہیں کروں گی تو میں اس کے ساتھ بناوں گی جی ترکیہ والے چاول اچھے تو ایسے کھانے نا جو کہ کبھی کبھی میں بناتی ہوں تو جب ان کا ہوئی سور کرتی ہوں تو مجھے اتنی کوئی کریونگ ہونے لگتی ہے نا اور دلچھاتا ہے کہ دبارہ سے جو نا اس کو بنائیں اچھے یہاں پا جی رات کا جو ہے ڈینر ابھی میں سرف کرنے والی ہوں اور ابھی جو ہے نا آپ میری کھانے کی جو ہے نا لک دیکھ لیں وہ بہت ہی کوئی اچھی نہیں آتی بکوز کہ میری کچن میں نا لائٹس کا بہت زیادہ ایشو ہے تو دن کے ٹائم تو میری ویڈیو بڑی اچھی بن جاتی ہے لیکن رات کے ٹائم جو نا کلر بلکل بھی ویسا نہیں آ رہا تھا جیسے کہ کھانے کا ہوتا ہے تو ہیر جی اینیویز یہاں پا جی بس بچوں کو میں کھانا دے رہی ہوں اور آج کل جو کھانا ہے نا بس ہم سب لوگ جو نا الگ لگ سے کھا رہے ہوتے کیونکہ بچوں کی اسٹیپ ہوری ہوتی ہے کلاس اور پھر میرا بھائی آتا ہے پھر ہزبن وہ لوگ مل کے کھاتے ہیں تو بس آج کل کھانا ایک ساتھ ہم لوگ نہیں کھا رہے تو گائیز یہاں پا جی میں کوکنگ شکنگ سے فری ہونے کے بعد آگی تھی جی اپنی آج کل جو ہے فیوریٹ ایکٹیوٹیز اس کی طرف اچھا میں جتنی مرضی بھی تھکی ہوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے نہ رات کو بچوں کے ساتھ ایکٹیوٹیز ضرور کرتی ہوں کیونکہ آپ ہی کہلیں کہ میری جو ہے نہ یہ ایک تھرپی ہوتی ہے مجھے بہت ہی مزا آتا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نیا کریٹ کر کر اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ آرٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ایکٹیوٹی تب بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے انہیں کریٹیوٹی ہے تو اچھا تو یہ جو ہے کینل میکنگ کا کام بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ جسٹ کچھ ویڈیوز دیکھیں آپ کو جو ہے نہ کافی زیادہ انفرمیشن مل جائے گی اور آپ ایزی لی جو ہے نہ کینل بنا سکتے ہو اچھا یہاں پر یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ کچھ یہ فلاورز بنایا تھا یہ عشاء نے بنایا تھا اور مصفہ جو ہے نہ اپنا ٹیڈی بیر جو ہے اس کو جو ہے ڈی مولڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ تھوڑا سا مشکل تھا فلاورز وغیرہ تو ایزی لی سے ڈی مولڈ ہو جاتے لیکن وہ تھوڑا سی لونگ شیپ تھا تو بس وہ یہاں پر یہی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو جو ہے نہ خودی سے ہی ڈی مولڈ کروں ہر ہم لوگوں نے آج نہ بہت پیاری کینلز بنائی تھی اور جو بھی کام آپ کرتے رہتی ہو نا اس کی میں آپ کی پریکٹس سے باز آتی تو وہ کام جو نا مزید جو ہے وہ آپ کا نیج اور اچھا ہوتا جاتا ہے ایسی ہی ہے تو ہر اب ہم لوگ بہت انجوائی کرتے ہیں یہ دیکھیں بہتی پیاری سی ہم لوگوں نے نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز ایڈ کر کے جو ہے نا کینل بنائی تھی آپ بھی بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی ضرور کریے گا ہوفیلی کہ آپ کے بچوں کو بھی بہت اچھا لگے گا اچھا تو گائز یہاں بڑا بیہا نے کائنل بنائی تھی اس کا تو جو نا ڈیزاسٹر ہو گیا تھا تو میں تو بارہ سے آئی تھی کچن میں اچھا کھانے کے بات ہے میں نے دودھ سوئییاں بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج کل جو ہے نا بس ہمارے جو گلے ہیں وہ خراب چل رہی ہیں تو میں نے جو ہے کچھ لوگوں نے تو گرم گرم کھانی تھی اور بچے جو بیہا ہی شاہ وہ کہہ رہی تھی ہم لوگ تھوڑا سر جنہا اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے تو بس اب یہ روم ٹیمپریچر میں آگئی تھی فریج میں تو میں نے نہیں رکھی تھی یہ روم ٹیمپریچر میں آگئی تھی تو میں نے کہا چلے اب یہ بچوں کو بھی دے دیتے ہیں اور بس جی یہی جو ہے آج کل روٹین ہے صبح سے لے کے شام تک جو موستی ٹائم ہے وہ کچن بھی گزرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو سمر وکیشن ہے نا ہم مدرز کا جو ہے نا سب سے جو ہے نا بیزیس ٹائم ہوتا ہے رمضان کے بعد جو نا سمر وکیشن جو سب سے بیزیس ٹائم ہوتا ہے ماشاء بچوں کی ڈیمانز اور بس کچن اور مومز اور یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہاں پر جی بس میں نے کہا اب یہ جو بڑھتا ہے نا اس کو میں ایسی رکھ دوں گی اس کو سبوٹ کے ہی جو آپ کلین کریں گے اور بس باقی جو شیلز بغیرہ ہے اس کو میں تھوڑا سا کلین کر لوں گی اور بس یہی ہوتی ہے روٹین سو گائز آج میں نے کوشش کی کہ میں جو ہے اپنی ڈی ٹو نائٹ جو ہے روٹین آپ لوگوں سے جو ہے وہ شیئر کروں ہوفیلی کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور بس جی ایسی ہی روٹین ہوتی ہے ہماری طرف اور جو جو سمر وکیشن جو ہے نا انڈ ہونے کو ہیں بچوں تو جو ہے آپ کلیں گے فل اون جو ان کا سمر وکیشن ٹائم جو مور ہے نا وہ اون ہے اور ہمارے گر آپ کلیں گے جو ہے تقریبا فجر کی نماز پر جو ہے نا بچے سوتے ہیں اور اور بس صبح پھر جو ہے لیٹ اٹھتے ہیں اور بس سبھی یہ چیزیں چل رہی ہیں تو کس کس کی طرف ایسی روٹین ہے ضرور میں نے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو بس یہاں پر جی کچن بھی جو ہے وہ میں نے کلین کر لیا ہے تو یہاں پر جی اس کے بعد میں آپ کو دکھانے والی تھی جو ہے کینڈل کی فائنل لک تو میں نے نا کینڈل کو جو ہے یہ جو میں نے ہرڈ شیپ بنایا تھا نا اس کے ساتھ میں نے نیچے ماربل جو ہے لک کی جو ہے کینڈل بنائی تھی اس کے اوپر میں نے یہ ہرڈ شیپ پر کہا تھا تو میں نے یہ کہنا پرسنلی بہت ہی اچھی لگی تھی تو بس یہ تھا آج کا ویلوگ خفلی کے یو انجوائی مائی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولے گا اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءالا بہت جل ملوں گی ایک اینا در ایکسیٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیجی اللہ حافظ